نمسکار آپ سبھی کا بہت سوقت ہے پرائیم ٹی وی پر اور آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں پرائیم ڈیویٹ میں ہوں نتین کمار ایک لمبے سمیں بعد آزم خان جب جیل سے باہر آئے تو ان کے سمرتکوں کے اندر اور سماجبادی پارٹی کے نتاؤں کے اندر یہ بات لگ بھگ بیٹھ چکی تھی دل میں کہ اب آزم خان کی جو سمسیاں ہیں جو مشکلیں ہیں جو اس پریوار کی سمسیاں ہیں وہ لگ بھگ ختم ہو جائیں گی لیکن ایک بار پھر سے اتر پردیش کے جب ویدان سبح چناؤں اور اپ چناؤں ختم ہوئے ہیں اس کے بعد اب ایک بار پھر سے آزم خان کے پریوار کے اوپر ایڈی کا جو شکنجا ہے وہ کستہ ہوا نظر آ رہا ہے ایڈی نے ایک نوٹس جو ہے وہ آزم خان کے بیٹے عبداللہ آزم خان جو کس سپس سے ویدھائے کے اور ان کی پتنی تنظیم فاطمہ کو دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ پندرہ جولائی سے پہلے وہ ایڈی دفتر میں آ کر کے اپنی حاضری لگوائیں ان سے کچھ پوچھتاش کرنی ہے پوچھتاش کے معاملہ یہ تھا کہ جوہر انیورسٹی میں جو منی لانڈرنگ کا معاملہ یا منی لانڈرنگ کا جو کیس چل رہا ہے اس کے سلسلے میں اس پریوار سے پوچھتاش ہونی تھی اس کے پہلے ایڈی کے جو ادھیکاری ہیں وہ سیتاپور جیل بھی پہنچے تھے جہاں پر انہوں نے آزم خان سے ملاقات کی تھی اور ان سے جہاں پڑھتال ان سے پوچھتاش کی تھی جب آزم خان جیل کے اندر تھے فیلحال جیل سے باہر آزم خان تو ہیں لیکن ان کے پریوار کے سدو سے اس سے اب لگاتار ایڈی اس پورے معاملے کو لے کر کے پوچھتاش کر رہی ہے کئی سارے مقدمے جو ہیں وہ آزم خان کے پر درج ہوئے تھے اسی سے زیادہ مقدموں کی جو سنکھیا تھی اس مقدموں میں جوہر انیورسٹی سب سے زیادہ چرچاؤں میں رہا کیونکہ جوہر انیورسٹی کو لے کر کے اس جگہ کے کتابوں کو لے کر کے کئی سارے جو تتھ تھے وہ سامنے آئے تھے اور اس کے بعد یہ پتا چلا تھا کہ جوہر انیورسٹی میں ایک بڑا جول جھال جو ہے وہ آزم خان کی طرف سے کیا گیا ہے منی لانڈرنگ کا معاملہ بھی اب اس میں نکل کر سامنے آیا تھا آزم خان سے پہلے ملاقات پوچھتاش ہوئی تھی ایڈی کی طرف سے اور آج ان کے بیٹے سے قریب چھے گھنٹے کی پوچھتاش ہوئی ہے عبداللہ آزم خان جب ایڈی دفتر سے باہر نکلیں تو انہوں نے سافتور پر اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ چھے گھنٹے کی مجھ سے پوچھتاش ہوئی ہے کل پھر مجھے پوچھتاش کیلئے بلائے گیا ہے اور میں کل پھر آوں گا ان کی جو ماں ہے تنظیم فاطمہ ان کو بھی آنے والے دنوں میں ایڈی کے دفتر میں حاضری لگانی ہوگی اور اس کے بعد ان سے بھی پوچھتاش کی جائے گی کہ آخر یہ منی لانڈرنگ کا ماملہ کیا ہے پیسہ کہاں سے آیا کہاں بھیجا گیا ان سب کا جو بیورہ ہے وہ کہیں نہ کہیں مانگنے کی کوشش ایڈی کی طرف سے کی جائے گی یہ ایک جو ماملہ آج اتر پردیش کی راجنیتی میں رہا ہے یہ گرمہ گرم ماملہ تھا جس کو لے کر کے لگاتار صبح سے ہی سب کی نظر بنی ہوئی تھی دوسرا ایک وشے ہے اتر پردیش کی راجنیتی سے جڑا ہوا اور وہ وشے یہ ہے کہ اتر پردیش میں جو وپکشی دل ہیں سماج ودی پارٹی اور ان کے گڑ بندن ان کے بیچ میں سب کچھ ٹھیک نہیں چل رہا ہے بیتے دنوں اوم پرکاش راجبھر نے پہلے بھی کئی سارے بیان دیئے ہیں لوگ صبح کے اپچناو ہارنے کے بعد اوم پرکاش راجبھر نے اس چیز کا ذکر کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ اتر پردیش کے اگر مضبوط وپکش کے روپ میں اکلیش یادوں کو سامنے آنا ہے اور انہیں اتر پردیش کے چناووں کو جیتنا ہے اتر پردیش میں اپنی کھوئی سطح پھر سے پانی ہے تو ایسا کریے کہ آپ اسی کے کمرے کو چھوڑ کر کے باہر آئیے جنتہ کے بیچ پہنچیے جنتہ سے مخاطف ہوئیے جنتہ کی سمسیہ سنیے ہارنے کا پرمکہ کارن یہی ہے کہ آپ جنتہ کے بیچ نہیں جا رہے ہیں اس سلحہ کو لے کر کے جب اکلیش یادوں سے سوال پوچھا گیا کیونکہ دس مارچ کے بعد کل اکلیش یادوں پہلی بار میڈیا کے سامنے آئے تھے اور ان سے جب اس وشے سے جڑا ہوا سوال پوچھا گیا کہ اوم پرکاش راجبھر آپ کو سلحہ دے رہے ہیں کہ ایسی کے کمروں سے باہر آئیے تب اکلیش یادوں نے کہا کہ ہمیں کسی کی سلحہ کی ضرورت نہیں ہے ہماری پارٹی پتا اس کو یہ پتا ہے ہمیں یہ پتا ہے کہ کب کیا کرنا ہے کون سا قدم اٹھانا ہے اور اگر اس طرح کی کوئی بھی سلحہ ہمیں دے رہا ہے تو وہ سلحہ ہمیں نہ دے کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ اس کی سلحہ کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی راجنیتی ہے اس کے پیچھے بھی راجنیتی کرنے والے لوگ ہیں اور ان کے پیچھے بھی لوگ ہیں راجنیتی کا جو چہرہ ہے وہ کافی بدل گیا ہے اس طرح کا بیان اکلیش یادوں کی طرف سے دیا گیا تھا فیلحال آج اکلیش یادوں اپنے ودھائکوں سے ملاقات کرنے والے تھے گڑبندن کی ودھائکوں سے ملاقات کرنے والے تھے لیکن خبر نکل کر سامنے یہ آئی ہے کہ اومپرکاش راجبھر نے اکلیش یادوں سے ملاقات نہیں کی اومپرکاش راجبھر نے اکلیش یادوں سے ملاقات نہ کرتے ہوئے وہ گازی پور چلے گئے انہوں نے اکلیش یادوں سے ملاقات نہیں کی کیوں نہیں کی کیا کارن رہا کیا اکلیش یادوں سے ملنا نہیں چاہ رہے تھے یا اوپرکاش راجبھر نے اکلیش یادو سے ملاقات کرنا ٹھیک یا صحیح نہیں سمجھا کیا معاملہ تھا اس پر بھی ہم چرچہ اور وشار بمش کریں گے کہ آخر جب اکلیش یادو کو لگاتار سلاہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے تو ان کو یہ سلاہیں کیوں نہیں اچھی لگ رہی ہیں اکلیش یادو آزم گھان اور اب اوپرکاش راجبھر ان تینوں کے بیچ میں جو ایک محول گڑھ بندن میں ہونا چاہیے وہ نہیں بن رہا ہے آزم خان جو مسلم ووٹ بینک کے بہت بڑے نیتا کہے جاتے ہیں مسلموں کے بہت بڑے نیتا کہے جاتے ہیں لوگ سبھا کا اپچناو ان کی سیٹ جو رامپور کی تھی وہ بھی وہ سمجھ وادی پارٹی کو ہارنی پڑی اور اس کے علاوہ اوپرکاش راجبھر جو آزم گھڑ میں دن رات ایک کی ہوئے تھے بارہ دن وہاں پر موجود تھے انہوں نے صاف طور پر کہا تھا کہ میں نے پوری محنت کی تھی لیکن اس کے باوجود ہم جیت نہیں پائیں کیونکہ اکلیش یادو اس سیٹ پر نہیں پہنچے تھے تو یہ جو ناراضگی ہے سماج وادی پارٹی کے ان کے گھڑ بندن کے نیتاؤں سے یہ ناراضگی نہیں نہیں ہے قریب چار ایسے پرمک چناؤں اتر پردیش اور کیندر کے ہو چکے ہیں جو کی اکلیش یادو اس میں بہت اچھا پرفارمنس نہیں کر پائے ہیں ہارے ہیں اور ان چاروں الگ الگ چناؤں میں الگ الگ راجنیتک دلوں کے ساتھ ان کا گھڑ بندن رہا ہے لیکن یہ گھڑ بندن بہت لمبا نہیں چل پایا ہے چاہے ہم کانگریس سے گھڑ بندن کی بات کر لیں بسپا سے گھڑ بندن کی بات کر لیں دوہزار بائیس میں ابھی ان کے الگ الگ چھوٹے دلوں سے جو گھڑ بندن ہوئے تھے اس کی بات کر لیں تو یہ گھڑ بندن ان کا کبھی بھی سکسز نہیں رہا ہے نہ تو وہ جیت حاصل کر پائے ہیں نہ بہتر ریزلٹ پا پائے ہیں اور نہ ہی وہ گھڑ بندن کے ساتھیوں کو اپنے ساتھ رکھ پائے ہیں تو سوال یہاں پر یہ کھڑا ہو رہا ہے کہ ایک دوسری طرف جس سے ان کی لڑائی ہے جس سے وہ کہتے ہیں کہ ہم سے سب سے بڑی لڑائی اگر کسی راجنیتک دل سے ہے تو وہ بی جے پی سے ہے بی جے پی اپنے گھڑ بندن کے ساتھیوں کو اتنا سجو کر کے رکھتی ہے کہ اس کے گھڑ بندن کے ساتھی شروعات سے ابھی تک ان کے ساتھ ہیں کیا رنیتی ہے ان کی اور دوسری طرف اکلیش یادو جو بی جے پی کو ٹکر دینے کی بات کرتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جنتہ یہ جانتی ہے کہ اگر بی جے پی کو کوئی ہرا سکتا ہے تو وہ سماج وادی پارٹی ہے ایسے میں سماج وادی پارٹی اگر اپنے گھڑ بندن کو ساتھیوں کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتی ہے تو آخر وہ آنے والے چناؤں میں چوبیس میں کس طرح سے جنتہ کے بیٹ جائے گی اسی وشہ پر ہم چرچہ کریں گے بیان سنید اور اس کے بعد میں اس ڈیویٹ کو شروع کرتا ہوں ساتھ میں سیادو جی سوال اٹھاتے ہیں ان کے ساسنکال کے سمیے سے لے کر کے دوہزار بائیس تک چناؤں کی ہار کا چوکہ لگا چکے ہیں چار بار چناؤں ہار چکے ہیں اور وہ دھوے کرنے لگتے ہیں باتیں ایسی کرنے لگتے ہیں میں ان کو صدر نے بھی یہ بات کہا تھا کہ آپ اب مکمنٹری نہیں ہو آپ پور مکمنٹری ہو پور مکمنٹری کے پوتر ہو اس کے سیوہ آپ کچھ نہیں ہو ہم گرام بکاس ہوتا ہے نگر بکاس ہو ایواؤں کی درشتی سے مہلاؤں کی درشتی سے کسانوں کی درشتی سے بجرگوں کی درشتی سے یہتنا اچھا کام دیش میں ماننی نرین موڈی جی کے نیترس میں پردیش نادر یوگی جی کے نیترس میں ہم لوگ کر رہے ہیں ایسا کام اگر اکلیش جی کیے ہوتے تو چار سو سیٹ کا دعویٰ کرنے والے سیمٹ کر کے نہیں لے جاتے دیکھئے دنیا جیسے چلیں گے سڑک پکڑ کے چلیے اگر چھوٹ کا مندیر ہے تو آپ بھی گاڑی پر بیٹھیں گے نئی دھیان دیں گے لیکن اگر بڑا مندیر ہے بھگوان کا تو آپ بھلے نہ اتریں لیکن گڑیے سے موڑی لٹکا دیں گے کہ اے بھگوان بھلا کریے ہے نے تو اسی طرح اوپرکاس راجبھر ایک پارٹی ایک طاقت پیدا کیا ہوا ہے جو گزرتا ہے جہاں راجبھر کا نام آتا ہے تو سب کے جیپ پہ پانی آ جاتا ہے ایڈی نے آج عبداللہ آدم آدم خان کو بلایا ہے کہا جا رہا ہے بھگوان سے دورا کہ ایڈی کا دور پر کیا جا رہا ہے کہ کنا جائیں نہیں یہ غلط بات ہے ایڈی بہت نشپکش طریقے سے کام کرتی ہے بھپکش کا کام ہے عاروپ لگانا اور ایڈی جو ہے نینترل میں کام کرتی ہے قانون کے دائرے میں کام کرتی ہے اس کے اوپر سپریم کورٹ ہائی کورٹ ایجنسیاں اس کے اوپر دیکھتی ہیں کوئی غلط کام نہیں کال آمگا کل دوبارہ آئے کن معاوی کل آسکتی اب یہ میں بات میں بتاؤں گا بھیک ہے سبھا مجھے بتا ایڈی یہ کہ اپنے آپ باتے ہیں آپ عبداللہ کل بھول آئے گیا ایک کو رکھو میرے ایڈی بات کرتے ہیں وہ وہ انہیں وہ موسیقی موسیقی آپ نے کہا کہ گڑوندھن کے ساتھی نراز ہیں اور سب لوگ الگ ہو جائے رہے ہیں کہاں الگ ہے کوئی بتائیے ہمیں کون نہیں الگ ہے بتائیے ایک گڑوندھن کا ساتھی ہمارا کوئی بتائیے دیکھیں سننے میں تو بہت کچھ آتا ہے سننے میں تو یہ بھی آیا تھا کہ پندرہ لاکھ آئیں گے دو کروڑ نوکریاں ملیں گی تو کیا مل گئی یہ بتاؤ مجھے آپ اے سی والی بات کیوں پہلے میری بات سن لیجی یہ سننے میں آیا تھا ہم لوگوں کے کہ پندرہ لاکھ آئیں گے سال میں دو کروڑ نوکریاں ملیں گی تو کیا مل گئی جنتہ کو آپ بتائیے لاتھی کے علاوہ بیرہزگاری کے علاوہ اتیچاری کے علاوہ مہنگائی کے علاوہ اور اپرات کے علاوہ بتائیے کیا مل گئی اتر پردیش کی جنتہ کو یا دیش کی جنتہ کو ڈبل انجن کی سرکار کو آپ گڑوندھن کے پیچھے پڑھیں میں تھوڑی نہ پڑھا ہوں آپ سبھی لوگ سبھی ساتھیوں سے ویسے تو میں آپ ہی کے چینل پہ بیٹھا تو میں آپ ہی کی بات کروں گا کہ آپ کے مادیم سے مجھے پتا چلا کہ گڑوندھن ناراض ہے میں سماجوادی پارٹی کا صفحہ ہی ہونے کے ناتے کار کرتا ہونے کے ناتے مجھے نہیں پتا ہے کہ ہمارا گڑوندھن کا ساتھی یا اومپرکاس راجبر جی ناراض ہے یا شیخ پال جی ناراض ہے مجھے تو نہیں لگتا کوئی ناراض ہے کس چشم سے دیکھتے ہیں آپ لوگ ہم سماجوادی پارٹی کے لوگ ہیں جمین پر کام کرتے ہیں اور زمینی حقیقت بہتر طریقے سے جانتے ہیں اکلی شیخ کیوں کہہ رہے تھے کہ مجھے کسی کی سلحہ کی ضرورت نہیں انہوں نے جب ایسی کوئی بات نہیں کی کسی کی سلحہ کی ضرورت نہیں دیکھیں سماجوادی پارٹی کا یہ ہے کام صدیوں سے ڈاکٹر راہ منور لہیا کے ویچاروں پر ہم لوگ چلنے والے ہیں ڈاکٹر بیم راو ہم بیٹھ کر کے سمدھان کو ماننے والے ہم سماجوادی لوگ ہیں ہم لوگ سبھی کی بات سنتے ہیں سب کا ساتھ دیتے ہیں اور سب کا سممان کرتے ہیں اور رہی بات گڑھ بندھن کی گڑھ بندھن کے کسی بھی ساتھی کوئی بھی ساتھی ہم سے ناراض نہیں اور گڑھ بندھن کے سبھی ساتھیوں کی مدد سے اترپدیس کا دوہزار بائیس کا چناؤں آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو سلہ کی ضرورت ہے دیکھیں جس طرح سے ہم لوگ جنتہ کے بیچ میں جال رہے ہیں اور جنتہ کی جن سمسیاں مول سمسیاں کو ہم لوگ سڑک سے لے کر سدن تک اٹھانے کا کار جو کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں پورا گڑھ بندھن ہمارے ساتھ ہے اور گڑھ بندھن کی مدد سے ایک دوسرے کی سوچ بھو سے اور سلہ لے کر ہی کار ہے ہو رہا ابھی لوگ سبہ کا چناؤں ہم لوگوں دیکھیں سلہ اگر کوئی دے رہا ہے تو آپ تھی تو یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کبھی کبھی پہ پرستتیاں ایسی بن جاتی ہیں کہ سلہ لینی بھی پڑتی ہے مگر کہیں کہیں پر اس سلہ کا آگے استعمال کیا جاتا تو اوم پرکاس راجبھر جی ہو یا ہمارے پارٹی کے ہمارے گڑھ بندھن کے کوئی بھی ساتھی ہو کہیں نہ کہیں ان کی سلہ کو ہم لوگ مانتے ہیں اور ان کی سلہ کا سممان کرتے ہیں دو بیان ہو گئے ہیں آپ کے نیتا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سلہ کی ضرورت نہیں آپ کہہ رہا ہم مانتے ہیں نہیں ہمارے نیتا کا بیان آپ بتائیے کہاں پر ہے کال انہوں نے بولا ہے کہ مجھے سلہ کی ضرورت نہیں ہے آپ نے اپنے چینل پر چلایا تھا آپ بلکل چلایا ہے اگر آپ نے اپنے چینل پر چلایا ہو تو اس کو تور مڑور کے اگر چلا دیا جائے تور مڑور کے نہیں چلایا اکلیج جی کا خود کا بیان اچھا دیکھ لیجی اکلیج جی کے بیان کے پاس آپ پڑھیں اکلیج جی کا بیان گڑبندن ناراض ہے گڑبندن توٹ رہا ہے پر کہیں نہ کہیں اصل مددوں سے آپ بھی دھیان بھٹکا رہے ہیں نیتن جی آپ کہیں کبھی نہیں کہتے ہیں کہ مائنگائی پہ پچاس روپے سلنڈر پر بڑھ گیا آپ اس پر بات نہیں کر رہے ہیں گڑبندن پہ ڈاریکٹ آ جاتے ہیں گڑبندن ہمارا مضبوطی سے ہے پروقتہ ہمارے سارے کہ ڈبل انجن کی سرکار دو ہی جگہ سے چل رہے ہیں ایک تو ایڈی سے ایک آڈانی سے کہیں نہ کہیں آج ارط بیوستہ اگر پورے بھارت ورش کی بگڑی ہے تو آڈانی اور امبانی کی وجہ سے مہنگائی چرم سیما پر اور کہیں نہ کہیں راجنیتک دلوں کو دباؤ بنانے کا کار اور ان کو آگے نہ بڑھنے کا کار تو اس کا ایڈی اور سی بی آئی بھارتی جنتہ پارٹی ڈبل انجن کی سرکار ہے تو ڈبل انجن مطلب آڈانی اور ایڈی کہیں نہ کہیں یہ پورا استعمال کر کے دروپیوک کر کے بپکشی دلیو کو کہیں نہ کہیں دبانے کا کارے کرے ٹھیک ٹھیک میں آتا ستیندر اپادہ ہے ماہ ساتھ اس بی اصیفت ہیں ستیندر جی جب آپ لوگ کو کوئی آپ لوگ کو کی سلا نہیں مان رہا ہے تو کیوں آپ لوگ سلا دے رہے ہو رضی حسن بھی کہہ رہے تھے کہ ضرورت پڑھے گی تو پوچھا جائے گا لے تب دے دینا سلا آپ لوگ پہلے کے سلا دے رہے ضرورت پڑھے گی نہیں میں نے یہ نہیں کہا آپ نے کہا نا ضرورت پڑھنے پر میں نے یہ کہا کہ سلا سب کی لی جاتی ہے آرے تو آپ نے یہ بھی تو کہا کہ جب ضرورت پڑھے گی تو ہم استعمال کریں گے استعمال اس کا ہم آنے والے سمیہ پر کرتے ہیں وہی تو میں کہہ رہا ہوں جب آنے والا سمیہ ہوگا جب آپ سے کہا جائے گا آرے ٹھیک ہے جب آپ تو لے لیں میں وہی تو کہہ رہا ہوں پاڈیا جی سے کہ جب ضرورت پڑھے گی تو آپ سلا دے نا ابھی کیوں دے رہا ہوں آپ پڑھے پرائیم ٹی بی دیکھنے والے سوی ترسو کو میرا نمشکار اور آپ نے جو میرے سے کوششن کیا ہے کہ سلا کی بات میتر وہی ہوتا ہے جو میتر کو سہی ٹائم پر صحیح چیچے بتا دے ٹھیک ہے نا تو ہم نے ان کو صحیح بتانے کام کیا ہے آپ جائیے آجمگڑ میں آجمگڑ میں جو منطلی جی ہمارے بارہ دن رہے اور سارے کاریکرتہ ہمارے لگے رہے وہاں پر اگلیزی کی کمی محسوس ہوئی اور یہ کہ میں نہیں کہتا ہم آج باری پارٹی کے کاریکرتہ اور نیتا کہتے ہیں کہ ساید اگلیزی وہاں جاتے سیچویشن کچھ اور ہوتا رہی پاس صلاح دینے کی صلاح نہیں جائے ہم تو بات بتا رہے ہیں ان کو بھائی اگر آپ باہر نکلیں گے کاریکرتاؤں کے بیچ میں جائیں گے میٹنگیں کریں گے لوگوں سے ملیں گے تو آنے والا جو سناو ہے اس پر کچھ الگی پرنام ہوگا الگی وہ اس کا پرباہ پڑے گا اور دیکھیں گے ہم لوگ سارے چیٹوں کو جیت کر آئیں گے اور بھائی صاحب نے کہا تھا جیسے کی ہم کہیں بھی نعراج نہیں ہیں ہم نے تو ہر بات مانی ہے ان کی اور ان کے ساتھ ہم ہر جگہ چلے میں نے کبھی نہیں کہا کہ کاریکرتاؤں کے ساتھ ہی ہمارا کچھ چلیں ہم لوگ ساتھ ہیں اور ساتھ چلیں ہمارے راہ راشتے سے مانیو امپرکاس راہ جی نے اکلیس جی کو جب بھی کچھ کہا ہے تو بہت سوچ سمجھ کے کہا ہے انہوں نے کیونکہ جمینی لیتا ہے جمین کو انہوں نے کام کیا ہے ہم نے ایک کارکرتاؤں کو جمین پر دیکھا ہے کہ کسی صاحب نے کام کیا جاتا ہے تو یہ اگر آجنگر جاتے رامپور جاتے تو سائد جو ابھی لوگ شبہ کی شیٹے کو جو چنا ہوا ہے جو سانسدی کا چنا ہوا ہے اس کا ایک الگ پرنام دیکھنے کو ملتا اور ایک الگ اسٹیمنہ ملتی شبہ کے کارکرتاؤں میں اور جو غٹت دل کے جتنے بھی ساتھی ہیں ان کو اچھا تو یہ بھی بات تو آ رہی نا سامنے نکل کر کے اکلی شادوں نے کہا کہ آپ تو کہہ رہے ہیں ہم تو بھائی ساتھی ہیں اس وجہ سے سلاہ دے رہے ہیں اکلی جی کہہ رہے ہیں ہمیں سلاہ کی جروع ہوتی نہیں ہے یہ کسی چینل پر نہیں دا اکلی جی سر آپ کہاں سے ایسی بات ہے کل سب بیان ہر جگہ چلتے ہیں نیتین بھائی میں یہ کہنا چاہوں گا اکلی جی کیا کہہ رہے ہیں وہ شفا کے سارے کارے کرتا یا آپ لوگ جو چلا رہے ہو تو لوگ سن رہے ہیں لیکن ہمارا جو دہرہ ہے ہم کٹ بندن کے ساتھی ہیں تو امپرکاس راجبر جی نے جو کچھ بھی کہا بلکل صحیح کہا اگر وہ باہر ہوتے تو پرنام کچھ اور ہوتا اور وہ سبھی لوگ مان بھی رہے ہیں اس چیز کو یہ نہیں کہ کبھل بھائی سواج پارٹی کے نیتا یا کاریکرتا کہہ رہے ہیں ان کے سپا کے خود کاریکرتا بھی مانا ہے کہ اگر اکلیج جی آجمگڑ میں آتے تو چناؤ کا ماہر کچھ اور ہوتا اور چناؤ ہم لوگ جیت جاتے جو بھی چیزیں رہیں ادل چیز جانیں گے کیا بات رہی جو یہ نہیں آئے اور کس وجہ سے وہاں پہ کچھ اور رہی چاہیے جی دو سوال ہے پہلا سوال تو یہ کہ آزم خان جب جیل سے باہر آ گئے ہیں تب بھی پھر آپ لوگ ان کے پیچھے لگیں رضی حسن بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ سرکار ڈبل انجن والی ہے اور دو کوئی نام بھی انہوں نے لیا کہ اسی سے یہ سرکار چل رہی ہے پہلا سوال تو یہی ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کو بھی لگتا ہے کہ گھڑ بندن میں کچھ ٹھیک نہیں ہے اگر ٹھیک نہیں تو کیوں نہیں ٹھیک ہے نتین جی جاکی رہی بھاونا جیسی پربو مورد دیکھی تین تیسی ان کی وہ بھاونا رہی تھی بدلے کی کروائی کی یہ ہمارے جب ان کی سرکار تھی تو ہمارے کارکرتاؤں پر لاتھی ڈنڈا اور پرتاڑیت کرنے کا پریاس کرتے تھے ان کے اوپر جو ہے تمام دنگا یہ کرواتے تھے جو لوگوں کے لکچہ کے لیے جاتے تھے ان کے ساتھ کھڑے ہونے جاتے تھے تو ان کے اوپر NSA سے لے کر اور کیا کیا لگا دیتے تھے اپراد لگا دیتے تھے دھارائیں لگا دیتے تھے تو یہ تو ان کی بات ہے دیکھیں یہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نیم سے چلتی ہے سمیدھان سے چلتی ہے اور وہ کسی کے پردی دویس کی بھاونا رکھ کر نہیں چلتی ہے رہی بات آجم خان جی کی تو دیکھیں آجم خان جی کے اوپر جو آروپ لگے ہیں وہ آروپ جو ہے کسی سرکار نے نہیں لگایا ہے یہ تو 2017 سے پہلے تو سب کچھ صحیح تھا انہوں نے کہا کہ جمینے بھی بہت صحیح ملی ہیں اس میں پیسہ بھی بہت صحیح لگا ہے لیکن کس پرکار سے لوگوں کو دھرا کر دھمکا کر مار پیٹ کر جمینے لوگوں کی لے گئی تھی کس پرکار سے لوگوں کو گھروں کو جورجستی کھالی کر آیا گیا تھا یہ جب 2017 میں ماننی یوگی آدیت نات جی کے نترت میں جب سرکار بنی اور جب لوگوں کو لگا کہ اب بھائی جنگل راج ختم ہو گیا ہے اب بھائے کا واتحابان ختم ہو چکا ہے اب اپنی بات جو ہم لوگ کو دبایا گیا تھا جو ہم کو دھرایا گیا تھا جو ہم کو دھمکایا گیا تھا اب ہم وہ اپنی بات رکھ سکتے ہیں رکھ سکتے نہیں بیچ میں رکھ جائیں بول دیں جی اب 2017 کے بعد جن لوگوں کو دھرایا دھمکایا گیا تھا وہ کسی سرکار نے نہیں وہ خود لوگ باہر آئے جن دلیتوں کا گھر جن گریبوں کا گھر وہاں چھنا گیا تھا جب جستی اس کے اوپر بولڈوزر چلا کر گھر ان کا دھوست کر دیا گیا تھا علی جوہور انورسٹی بیس بیدیالے بنانے کے لیے وہ پیڑت لوگ آئے سامنے وہ کسان جن کی جمینیں چھنی گئی تھی وہ آئی تھی نہ کی ایڈی گیا تھا آ کر تھانے میں ریپورٹ لکھوانا ایف آئی آر کروانا کیا کوئی بھاجباکار کرتا گیا تھا تو دیکھئے جو بھی کرم کرتا ہے اور دیکھئے جو سچ اگر ہے اگر انہوں نے کچھ نہیں کیا ہے تو وہ بلکل نہیں جاچ ہو رہی ہے جاچ ہو اپرانت وہ بلکل بے داغ ہو کے باہر نکلیں گے اگر داغ نہیں انہوں کوئی کام نہیں کیا ہے جیسے ہماری اسسپی پردان منتری کے اوپر کیا کیا داغ نہیں کتنے کتنے در دو دو تین تین لگتار بیٹھا جاتا تھا ہمارے امیس سہا جی کو دیکھئے لگتار کتنا ان کو جو ہے ٹورچر کیا گیا بانسی گروپ سے لے کر ساریڈی گروپ سے لے کر کس پرکار سے لیکن وہ سب سونے کی طرح چمک کر باہر آئے انہوں نے نہیں تو اسی طرح آجم خان جی کو بھی جو ہے کانون کا سممان کرنا چاہیے اور اسی انسار ان کو جب وہ صحیح ہوں گے تو باہر آ جائیں گے اور اگر غلط ہوں گے دیکھئے جیسے کئی لوگ آپ جو ہے پنجاب میں صدو جی بیل پہ باہر تھے لیکن جیل وہ گئے تو اسی پرکار اگر یہ غلط کیے ہوں گے تو ابھی بیل پر ہیں کل جیل جائیں گے اور رہی بات گٹ بندھن کی جو آپ نے بات کہی تو دیکھئے گٹ بندھن میں آپ دیکھئے ان کی دو ہزار بارہ کے بعد سے جب سے ماننی اکھلیس یادو جی کا سماجوادی پاٹی کے اوپر ایک پرکار سے ادھکار کہیے یا ادھپت کہیے یا ایک پرکار سے شنگھاسن کہیے جب سے ان کے ہاتھ میں آیا ہے یہ جو ہے پوری طرح سے تانہ ساہ ہو گئے پہلے انہوں نے اپنے پریوار کے لوگوں کو ادھر سے ادھر کیا ان کے مان سمان ان کے مان کا مردن کیا اس کے بعد اپنے نزدیکی ابھی ماننے آج ہم کھان جی کو ہی دیکھ لیجئے یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں یہ ہم نہیں ہم نے کتہ ہی نہیں کہا کہ ان کا یہ مان کرتے ہیں کہ سمان کرتے ہیں آپ ہی لوگ کے مادہم سے آیا انہی کے میڈیا سلاحکار نے بتایا تو باہر آیا اور رہی بات گڑ بندھن کی دیکھیں جو اپنے پارٹی کو نہ سنبھال پایا اپنے ورشت لوگوں کو نہ سنبھال پایا ہو جو اپنے کارکرتاؤں کو جو اپنے چاچا کو بھتی جا کو اپنے بھائیوں کو نہ سنبھال پایا ہو وہ گڑ بندھن کے لوگوں کو کیا سنبھالیں گے ابھی آپ دیکھ لیجئے ان کا دو ہزار سترہ میں یوپی کے دو لڑکوں کا سات پسند ہے نعرہ دیا تھا کیا ہوا اس کے بعد جیسے ہارے یہ دیکھیں یہ سوارت کے لیے جوڑنے والے لوگ ہیں ان کے کوئی بیچاردھارہ نہیں ہے ان کا کوئی ادیس نہیں ہے جن کا کوئی بیچاردھارہ نہ ہو جن کا کوئی ادیس نہ ہو یکلین شادو سلاہ لینے سے منہ کیوں کرتے ہیں ارے بھائی جو تانہ ساہ ہو جاتا ہو جو کسی کی سن جو اپنے پیتا کی نہ سنیں جو اپنے چاچا کی نہ سنیں جو اپنے ورشت آجم کھانگی جو کی اس کے نرمار کرتا ہے سماجبادی پاٹی کے سروعاتی پیلر ہیں اب چھوڑی ہو رہے ہیں دیجئے ان کا بیسہ ہے اندرونی معاملہ ہے اس پہ کوئی کٹاکش نہیں کرنا ہے لیکن گڑ بندھان لیکن دیکھیں گڑ بندھان کی رہی بات دیکھئے سترہ میں کیا ہوا سترہ میں جیسے ہارے سوارت سب سوارت ہے ادیس تو ہے نہیں تو جب دیکھے ہارے تو کانگریس کو چھوڑ دیا اس کے بعد پھر آئے 2019 میں دیکھ لیجئے وہاں بھی سوارت تھا وہاں بھی جیتنا تھا کہ دیکھئے اچھا ادیس ہوتا ہے تو اس ور بھی ساتھ دیتا ہے لیکن ادیس تھا نہیں وہاں بھی آنڈے مو گیرے اس کے بعد جب دیکھا کہ یہ نہیں تب انہوں نے کہا کہ سب دھوکے باج ہیں بڑے دھوکے باج ہوتے ہیں اب ہم چھوٹے چھوٹے دلوں کے ساتھ گڑ بندھان کریں گے تو دیکھئے اچھا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اپنے آج بر سے آپ لوگ کچھ بات چیز چل لئے ہیں ارے آپ کچھ لوگ کو کہنے اچھا ہم ہی نے کہا کہ ان کی سلاح نہ مانے ہم ہی نے کہا کہ سو دیو مورے جی سے کیونکہ ان کا اپمان کریے ان کو جو سیٹے مد دیجئے ارے کرو آپ دھرو آپ اپنے ککرموں کا جو پھل ہے وہ ہمارے اوپر دے رہے ہو ارے بھائی آپ کو کس نے روکا کہ آپ ہم نے ساتھیوں کے ساتھ دھنگ سے سیٹ بٹوارا نہ کرو ان کی بھاؤناوں کو نہ سنو ان کی آواز کو نہ سنو ہم روکنے والے کون بھائی ٹھیک ہے سر ٹھیک تو دیکھئے پورا نوپیڑ یہ ان کا ہی اپنا ہے ٹھیک یہ ہمارے اوپر صرف آروپ جو لوگ کچھ نہیں کر پاتے ہیں جو کچھ نہیں اچھا کر پاتے ہیں وہ صرف آروپ لگاتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں آتا ہوں میں آتا ہوں سبحاش آدو جی ہمارے ساتھ جنتا سکتا آؤں گا رضیح سر اس کے بعد آؤں گا سبحان جی دو چیزیں ہیں پہلی تو یہ کہ ای ڈی نے ایک بار پھر سے آزم خان کے پریوار کو بلایا تھا پوستاز چل رہی ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ اوپرکاش راجبھر کی آج کوئی ملاقات تھی اکلیش یادوں سے وہ ملے بینا گاجی پور چلے گئے کیا کاران آپ کو لگتا ہے آزم خان کے اوپر جو بیونشن ایکٹ آف منی لارڈنگ کا جو چل رہا ہے میں تھوڑ درہ پہلے مجھے سون رہا تھا میرے کابر لوگ سماج آدھی پارٹی کے رجی حسن جی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے ایڈی کا آبانی کا آنڈانی کا جی پر ذکر کر دیا انہوں نے مجھے سے بھاگ گئے تو سب سے پہلے میں بتا دوں کہ یہ لگرز کاس منتری آزم خان صاحب اور یہ معاملہ دوہجار سولہ کا ہے جل نگم بڑھتی کوٹالے کا اس کے اندر بڑھتیاں نکلیٹی قریب اس کے اندر نکلیٹی تیرہ تو بیاریز بڑھتی نکلیٹی اس میں سائے کا بھی انتہ اور لیپک کے لوگ تھے اس کے انہی کی سرکار میں دوہجار سولہ کے انہی کی سرکار کے آپ کو پتا ہے اور رجی حسن جی کو بھی پتا ہے اس سمیہ کچھ لوگوں نے شکایت کی تھی اور یہ ہائی کورٹ کے اندر معاملہ گیا تھا ہائی کورٹ نے آدش کیا تھا اور سائی تی جان کمیٹی بنی تھی اور سائی تی کمیٹی جو ریپورٹ سوپی تھی اس ریپورٹ کے آدھار پر بیویشنہ ہوئی اور بیویشنہ کے آدھار پر ان کے اوپر آر اپتا ہے ہوئے تھے پہلے تو رجی حسن جی اس کے اوپر دیکھ لیں کہ بار بار ایڈی کا باقی جو جی چیزوں کا جو جکر پرتے ہیں ان کو جاننا بہت ضروری ہے دوسرا آپ کا جو سوا تھا گڑھ بندن کی بات ہے تو مجھے جان تک پتا ہے کہ پرتابت ان کی علاقات تھیا نہیں کہ یہ آپ کو بہتر پتا ہوگا لیکن جس پرکار اکھلے شاہدو جنہے کل کے پریس کانسس کے بیان دیا سارے میڈیاں میں چلا ہے اس پر رجی حسن جی کہہ رہا ہے ایسا کو بیانی نہیں دی آپ کو بیانی نہیں دی اسی پہارا ہوں اسی پہارا ہوں کہ حجی حسن جی نے اس بات کو بولا تھا کہ کہیں نہیں چلا ہم لوگ آپ کے چینل کو بول رہے ہیں کہ پور مرور کے چلایا گیا تھا جبکہ بھارت دیش کے تمام میڈین ان کی چینل کو چلایا گیا جب ان سے پوچھا گیا تھا کہ امبرکان لازباری جی اس بارے میں بول رہا ہے اس طرح کا بیان گیا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں انہوں سیدھا بولا کہ ان کو پہن پیچھے سے آپ کر رہا ہے میں کہاں سے راجبیسی کر رہا ہے سب کو پتا ہے اور مجھے کسی کے سالہ کے ضرور نہیں ہے میں میرا کام کر رہا ہوں اور پھر بھی اگر حجی حسن جی بول رہا ہے کہ نہیں کہیں بولے ہی نہیں ہے تو شاید یہ تو یا تو جانبود چیزوں کو سوالوں کو اگنور کرنے کا پیاس کر رہے ہیں یا پھر اپنا ٹکر ہے کسی اور پر خورنے کا پیاس کر رہے ہیں رہیت بار راجباری جی جو آپ نے بولا کہ ملاقات تھی اگر ملاقات تھی اور اکھر صاحب ملے اگر چلے گئے تو کہیں نے کہیں مجھے لگ رہا ہے کہ گڑ بندن کے اندر یا ان کے سمبندوں میں کہیں نے کہیں کڑوار شروع ہو چکی ہے کیونکہ جس پرکار گڑ بندن بنا تھا جس جو سو خروس کے تاپ میں لیکن دو آزار بائس کا جو ریزلٹ آیا آسانوں کے نیروپ نہیں نکلا ریزلٹ اس کے بعد سے اپنے آپ کو آسانج محسوس کر رہے ہوں گی اور یہ آپ بھی جانتے ہیں میرے آنٹا ہوں اکلیش یادوئٹ ایسے لگتی ہیں جنہیں سننا پسند ہی نہیں اڈوائز تو بہت دور کی بات ہے بھی ہے وہ اڈوائز کے آپ بات کریں اچھا نیتا وہی ہوتا ہے جو اپنے ایک منتی کو ساتھ ملے کے چلتا اپنے ہیتیشوں کو ساتھ ملے کے چلتا ان کی اڈوائز کو سنتا بھی ہے لیکن اکلیش یادوئٹ سننا ہی نہیں چاہتے یہ الگ بات میں مان سکتا ہوں کہ امراکار راجبار جی کا طریقہ ہے کہنے کا وہ غلط ہے کیونکہ راجبار جی آپ کے گڑ بندن کے بڑے نیتا اپنی پارٹی کے وہ بھی پارٹی کے بڑے نیتا ہے تو جو بھی آپ سارجنی روز کو ٹکا ٹپڑنی کرتے ہیں تو میرا ایسا ماننا یہاں کہ راجبار جی جو جو سارجنی روز کو سارجنی روز کو ٹپڑنی نہ کرتے اگر وہ ان سے ملاقات کریں اور وہ ان کو بولیں تو سمجھ میں آتا ہے لیکن جس طریقے سے اگر بولیں گے تو کوئی بھی نیتا ناراضح دائے گا اور راجبار جی ساتھ کی ہے یہ کہ کھاشت ہے یا کمزوری بول لی جائے ان کو وہ اپنے بیانوں کی وجہ سے کنٹروورسی کے اندر بنے رہتے ہیں بولتے ہیں کہ میں بے خوب بولتا ہوں لاگ لپیت کے بولتا ہوں جو جل میں آتا بول دیتا ہوں وہ پتہ نہیں کیا بولتے لیکن جو بھی بولتے ہیں وہ کہنے کہ گڑھ بندن کے جو دوسرے نیتا ان کو آسائز درور کر دیتا ہے تو ان کو کم سے کم سبدوں کی مریادہ کو انہارتنا چاہیے لیکن اخلے شادوں کو سلاہ تو سننی ہی چاہیے چاہے وہ گڑھ بندن کے سائیوگی کی سننیں چاہے اپنے لوگوں کی سننیں کیونکہ بنا سلاہ کے کوئی پارٹی چلتی نہیں کیونکہ آپ اس نے سرو جانے ماں گانے تو ہو نہیں دوہزار سترہ میں آپ نے گڑھ بندن کیا رہا جیسا ہی چلے بولتا ہی بھی دیا لوگ رہا دوہزار انیس کمیر آپ نے بی ایس پی سے گڑھ بندن رہا دوہزار بائس کمیر آپ نے ایس پی بی ایس پی سے گڑھ بندن کیا آپ نے اپنا دوز سے کیا کشان وقت مہر کی پارٹی سے گڑھ بندن کیا ریزار کیا رہا گڑھ بندن کرنے سے ساری چیزوں کا سمادہ نہیں ہو سکتا کہیں نہ کہیں آپ کے جو سلاکار آپ کے ہاتھ پاس بڑھیں ان کی سلاکھ سننا ضروری ہے جنتہ کے بیس میں جانا بھی بہت ضروری ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے منی شکلہ جی مائس ساتھ سینے جنسٹ ہے منی جی آپ کہ جو رشتے ہیں وہ بہت اچھے نہیں ہیں کتنا بہتر وپکش اور ہو سکتا تھا اور یہ کارن کیوں ہوا ٹھیک ہے مکتر پدیس کی راجنیتی تو ہے وہ آج بھی بڑی ویبنہ ہے الگ الگ ورگوں میں الگ الگ جاتیوں میں الگ الگ سموہوں میں بٹی ہوئی ہے اور یہ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ بھاجپا نے ان الگ الگ بٹی ہوئی چیزوں اس طرح سے ایک کیا اکھلیش یادو اگر اس چیز کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں بھرم کی راجنیتی کر رہے ہیں اگر اوم پرکاس راجبھر ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ بہر نکلیے تو نشکت روپ سے آپ اس کو کرتیسائز کریں یا جو بھی کریں آپ الوجنا کریں لیکن اوم پرکاس راجبھر کا جو ایسٹیٹمنٹ ہے وہ اہل آم آدمی بلکل جسٹیفائی کرتا ہے کیونکہ اتہا پردیس میں آج کی تاریخ میں آپ یہ سمجھئے وپکش نام کی چیز ڈیرو ہے کانگریس ختم ہو چکی ہے بھئی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ویدھان پرسد میں بھی کانگریس ڈیرو ہو گئی ایک سو پہتیس سال کا اچھیاس ہے کہ آج پہلی بار ایسا ہونے جا رہا ہے کانگریس ڈیرو ہو گئی اس کے بعد میں سپا بسپا یہ جو مکھے دل ہیں وپکش کے جو دل ہیں آپ نے دیکھا سپا کا کیا پرفارمنس رہا جو ان کی جو سب سے بڑی سرنگ تھی میں بتا رہا ہوں کہ پورے اتر پردیس میں سپا کوئی بھی سیٹ ہار جاتی لیکن آجم گڑ اور راہمپور دو ایسی سیٹیں ہیں تو کسی بھی صورت میں ہار نہیں نہیں چاہیے تین کو وہ سیٹیں یہ ہاریں ہیں تو اس کے لیے آپ دوسرے کو دوسری نہیں ٹھہرا سکتے ہیں جو آپ کا گڑ ہے جو آپ کا کارڈر ہے جو آپ کا قلعہ ہے آپ اگر اس کو ہار نہیں تو اس کی جمہداری تو آپ کی تیہ ہوگی نا وائد دوسرا تھوڑی جمہدار ہوگا اگلیل جی کہہ رہا ہے منی جی اگلیل جی نے کہا تھا کہ میرے اپنے نیتاؤں نے کہا تھا کہ آپ کو آنے بھی بلکل اگلیل جی کی بات صحیح ہے اس میں کوئی اس چیز میں کوئی وہ نہیں کیا جا سکتا ہے کہ اگلیل جی نے کہا ہے تو نشطیت روپ سے انہوں نے کہیں نہ کہیں سے ان کو فیڈ بیک ملا ہوگا ساری چیزیں سمجھی ہوں گی انہوں نے انہوں نے کہا کہ ووٹر نہیں نکلے ہیں تو ان چیزوں کو منتھر کرنے کی ضرورت ہے لیکن کیوں نہیں نکلے ہیں بھائی آپ یہ سمجھ لیو جب ستہ پک موری طاقت جھوکتا ہے تو یہ ایک آشر کی بات ہوتی اکر مکر ہوتی ہے آپ یہ سمجھئے یہ بی جے پی کا تو ایک نارمل سوروپ ہے بی جے پی جب وپکس میں ہوتی ہے تو بلکل وہ سٹریٹرزائز کرنے کا کوئی موقع ہی نہیں چھوڑتی ہے تو اس چیز کو اگر نہیں سمجھ پا رہے ہیں ہم اگر وپکس کا رول نہیں ادا کر پا رہے ہیں تو یہ جمہ داری کس کی ہوگی یہ بی جے پی کی تھوڑی نہیں بی جے پی کو تھوڑی نہیں آپ دوست پر سمجھنا پڑے گا کہ ہماری ہار کیوں ہوئی اور ہار اس لیے ہوئی ہے کیونکہ ہمارے یہاں وپکس جو ہے وہ نشت روپ سے کہیں نہ کئی کمجور ہے اور کمجور کیول اپنے وچاروں میں نہیں ہے کمجور ہر طرح ہے آجم کھان کا آپ جو مددہ اٹھا رہے ہیں وہ کیوں اٹھا رہے ہیں کسی لیے اٹھا رہے ہیں وپکسی لیے کمجور ہے ایڈی کی جانت کی ضرورت کیوں پڑی بھائی آپ یہ سمجھئے ملائم سنگھ نے اتنے سال راجنیتی کیا اور بڑی وسم پریستیتیوں میں راجنیتی کی ہندوستان کی مطلب ساری راجنیتی ملائم سنگھ پہ کینریت ہوتی تھی چاہے راجپتی کا چناہ ہو چاہے جو بھی ہو ملائم سنگھ نے اس چیز کو بڑے قائدے سے ہنڈل کیا بی جے پی کے بھی وہ چہہتے ہوتے تھے مسلمانوں کے بھی چہہتے ہوتے تھے دلیتوں کے بھی چہہتے ہوتے تھے یادوں کے مسیحہ ہوتے تھے تو وہ راجنیتی کا بھی ایک دور تھا ملائم سنگھ اور لالو برسا جیادہو کی بھی ایک راجنیتی تھی انہوں نے بھی اپنے کینریت راجنیتی رکھی تو اس چیز کو میں سمجھنا ہوگا کہ راجنیتی کرتے کیسے ہیں اب بی جے پی جو ہے وہ 24 آورت کا جو ہے راجنیتی کا ایک وہ ہے ان کا ہر ایک جو ہے کارکرتہ جمین سے جھلا ہوا ہے راجنیتی کر رہا ہے اور وہ بھاونہوں کے ساتھ جھلا ہوا ہے ایسی بھاونہ ہے وپکس کے ساتھ نہیں ہے اس کا مطلب انٹی انکمنسی ہے ہی نہیں جو آپ مدے اٹھا رہے ہیں جو جس طرح کا جو ماحول بنا رہے ہیں جنتہ اس کو نکار رہی ہے اور اس چیز کو وپکس کو کہیں کوئی وہی نہیں ہے سمجھنا ہی نہیں اس چیز کو کہ جنتہ کی بھاونہ کیا ہے آپ جنتہ کی بھاونہ نہیں جوڑیں گے تو نشکت روح سے یہی پرنام ہوگا رامپور کا ہوا جو آجمگل کا ہوا اکھلے شادو بہت یوہ نیتہ ہیں اور نشکت روح سے پورے ہندوستان میں آپ یہ سمجھئے کہ ممتا ونر جی کے بعد میں جو دوسرے نمبر پر نگاہ کسی پر جاتی ہے تو وہ اکھلے شادو ہیں اور یہ اکھلے شادو کیا کہہ رہے تھے اب آتھائی دھنیوار ٹائم دے دیا بیچی میں کچھ کہنا چاہ رہا تھا منموہن چوبے جی نے بھی چند موہن چوبے جی سوری چند موہن بھاٹ پاگی نیتا ہے بہت اچھے پروکتہ بھی ہیں انہوں نے بھی پوری دو ہزار بارہ سے لے کر دو ہزار سترہ دو ہزار انیس اور دو ہزار بائیس تک کہ پوری گاتھا ہم لوگوں کے بارے میں اور ہم لوگوں کے کاموں کے بارے میں اپنے کارناموں کے بارے میں ساری باتیں رکھ دی آپ کا کام ان کا کارنامہ یہ کیا بات ہوئی میں سن تک رہی یہ پہلے آپ نے پہلے تو دنگو کی بات کی آپ نے کہا کہ ہمارے پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے کارکرتاؤں کو دو ہزار میں لاتھیوں سے پیٹا اور ان کو پرتاریت کیا ان کے گھر پر بلڈوجر چلایا تو پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ بلڈوجر کا چلن اور بلڈوجر اور واشین واشین نہیں کہا ابھی آپ ریوائن کر لیجئے پھر سے نہیں کہا نہیں نہیں گھبران نہیں سباز بھائی آپ ساتھ میں بیٹھے ہمارے اور ہم مضبوطی سے بیٹھے گڑبندن کے ساتھی بھی ہمارے بیٹھے ہم کوئی کمزور نہیں سماجوادی کا ایک ایک سپائی بہت مضبوط ہے اور آپ مضبوطی دے رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں اور ہم مضبوط ہوں گے ٹھیک ہے جن سنگھر سے مورچہ بھی ہمارے ساتھ سواگت ہے آپ کا آپ جواب دیدے تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارے کارکرتاؤں کو پیٹا ہمارے کارکرتاؤں کو پریشان کیا ان کے گھر گرائے ان کے بلڈوزر چلائے تو پہلی بات تو یہ بتا دوں کہ آپ کے کارکرتا سب سے بڑے آروپی آپ کے اس سمیے کے جو مزفر نگر دنگے میں مکھے آروپی تھے سنگیت سوم جی کیا ان کا گھر ہم لوگوں نے گرائیا کبھی کیا ان کے اوپر ای ڈی سی بی آئی کی کاروائی کی کاروائی وہ ہوئی جو کی پولیس کے مادیم سے اور سی بی آئی کے مادیم سے ای ڈی سی ڈی آئی ڈی کاروائی سنٹر گورنمنٹ کرتی سنت لیجی آ تو ای ڈی سی بی آئی تو اتر پردیس سے بھی چلی آتی ہے اتر پردیس سرکار کی طرف سے چلی آتی اتر پردیس سرکار بلالیتی بھائیز آپ سنیے تو سنت لیجے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمارے نیتا ادھرنی شویپال چاچا کے بارے میں نیتا جی کے بارے میں پتا پتر چاچا بھتیجہ اور رستیدار ناتیدار گھڑ بندن تو پہلے تو یہ آپ اپنے گربان میں جھاک کر دیکھیں آپ کے نیتا مرلی منوحر جیشی کہاں ہیں آج آپ کے نیتا کیا ان سے کمپٹیشن چل رہا ہے یہ بات بتانے کیا آپ دوسرے کے گھر میں جھاک رہے ہیں پہلے اپنے گھر میں جھاکیے آپ نے اپنے نیتاؤں کے ساتھ کیا کیا آج لالکشنہ اڈوانی صاحب کہاں ہیں آج بتائیے مرلی منوحر جوشی کہاں ہیں آج جسون سینہ جی کہاں ہیں آپ نے بھی اپمانت کیا ان کو آپ نے بھی ان کو زلیل کیا اور ایسا زلیل کیا کہ آج وہ جسون سینہ جیسے لوگ جسون سینہ جیسے جی لوگ پہلے آپ نے اپنے گھر پہلے میرے گھر کی بات اٹھائی تو اس کا مطلب آپ میرے گھر پہ جھاکے آپ نے پتہ پتر چاچہ بتیجہ گھڑ بندن ہم نے تڑھوایا بہن مایا بتیجی سے گھڑ بندن ہم نے تڑھوایا کوئی ایسا اسکیٹ اون پرکاس لاش بھر جی کو ہم نے بڑھکایا آدھرنی اخلیش یادو جی کا ایک بیان بتائیے گھڑ بندن توڑنے کا بہن کماری مایا بتیجی سے اور کسی سے بتائیے ایک 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 سٹیٹمنٹ بتا دیجئے چینل کے مادیم سے میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اسی چینل پہ اگر آپ دکھاتے ہیں کیوں چلے گئے کیوں چلے گئے کیوں چلے گئے اور کیوں آئے تھے نہیں آتا بھی کیوں چلے گئے اور کیوں آئے تھے دیکھیں سماجوہدی پارٹی آپ چینل کے سامنے بتائیے کھلا دربار ہے سماجوہدی پارٹی کا جو آئے گا اس کا بھی سواگت ہے آپ بھی آئیں گے چو بے جی آپہ بھی sواگت ہے وہ کیوں آئیں گے یہ سماج یادر ایک پارٹی میں sواگت کر رہا ہوں میں سب ہی کا sواگت کروں گا آپ آئیں گے آپہ بھی sواگت ہے یوگی عادت ناتھ جی بھی آئیں گے ہم کیوں جائیں گے ہم اپنے طengaش راجبہ آئے تھے ان کو آپ لوگ ٹھیک سے رخ نہیں پا رہے ہو آپ دوسروں کو بلا رہے ہو کہ آپ بھی آجاؤ یہ تو آپ لوگ کہہ رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں اس بات کو کہاں ہوں پادیا جی کہاں ہم چاہے جتنا بھی تیل ڈالنا چاہے اور اس میں آنگ لگے گی نہیں ہمارا گھر بندن بہت مجبوط ہے اور آنے علی دوہزار چوبیس میں یہی گھر بندن موڈی جی کو دیس کی کرسی سے جانے کے لیے روکے گا اور اس میں سب سے بڑا رول سماج وادی پارٹی اور گھر بندن کا ہوگا سپنے دیکھنے چاہیے سپنے وہی دیکھتے ہیں جو سچ ہوتے ہیں سپنے دن میں نہیں دیکھے جاتے ہیں ارے بھائی سام کے سات بجرے ہیں سام کے سات بجرے آپ ڈیبیٹ میں بیٹھیں آپ دیکھ رہے ہیں اور آٹھ بجی یہ ڈیبیٹ کا سماپن ہوگا اور اس کے بعد سپنے ہی رہ جاتے ہیں اور جب اکتے تو دیکھتے تھے کہ ہمارے پاس چرپ آئی ہے آپ آجم گھڑ رامپور جیت نہیں پائے آپ نے تو سپنے جنتا کو بہت دکھائے تھے بے روزگاری سے مکت کر دیں گے پندرہ لاکھ روپے سپنے واپس اکاؤن میں دے دیں گے دو کروڑ نوکریہ دے دیں گے مہنگائی کم کر دیں گے پیٹرول سہتا ہو جائے بہتا مکت ہو جائے دخت روزگاری زیSon کی سات بہت کیا ہے آپ کیوں نہیں کریں جب بھائی آپ جب درف کیا ہے آپ کو능 پھینٹ ہے آپ سو دین آپ کی کچھ پانس سال سو دن میں بتائی چلپ ردیس بڑک روزگرہ سنیے سنیے چوپنریس کیا کہا ہے حقا خروفہ اللہ ابої astonishing نہیں ہوی لوگ تنتر میں سنا بھی جاتا ہے ہمارے پرسن کا یکتر دے دیجئے لیتن جیجرہ ان سے پوچھئے سن تو لیجئے سن تو لیجئے سنیے تو بھائی پیپا کسی نے پلا لوں گا آجم گڑ جانے سے اگریز جی کو بھاج پر رکھا تھا ہر بات کیا ہوتا آپ بتائیے کان پر دنگے میں کان پر دنگے میں اور ادھے پر دنگے میں جو آپ کا بھاج پا کا کار کرتا ہے آپ کا موچہ لگا کر کے آپ کی ٹوپی پہن کر کے کنیہ بھائی کا دیس کے ایک نوجوان کا گلہ کٹ لیتا ہے آپ اس کے گھر والوں پر بھاج پا کرتا ہے اور جو بھاج پا کا کاریا بھاج پا کا نیتا جو ان کو پارٹی جوائن کر رہا تھا آپ بتائیے گلہ کٹنے والے کے ساتھ ہیں آپ ادھے پور کا اتنا نوجوان کنیہ ہمارا بھائی اس کا گلہ کٹ کا آپ کا کار کرتا لے گیا اور آپ کے نیتا اس کے ساتھ فوٹو کچھا رہے ہیں آپ اس کے ان نیتایں آپ میرے ساتھ ہو کل کوئی کان کر دو آپ بتائیے آپ کے سانوں پر گاری سلانے والے لوگ آپ بتائیے ہم لوگ سارو جانک جیون جیتے ہیں کوئی بھی فوٹو کچھوا سکتا ہے آپ ادھے پور کٹنے والے گرگر موسیقا اپنا ہی بولتے رہا ہوگے گا اپنا ہی بولتے رہا ہوگے گا کلے آئے ہوگے بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ ہی ابھی کہہ رہتے کہ بھائی جو الگ کی باتیں کر رہے تھے کہ بھائی ہم نے کہاں روکا کیا کیا اور رہی بات ترکاری مسینریوں جیسے ہو رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ دوارہ وہ آپ کو سب دیکھتے ہیں جنتہ سب دیکھ رہی ہے اور جنتہ دینے چاہتی ہے اگر وہ کہہ سکتے تو کہیں کہ مسلمانوں نے ان کو نہیں کیا وہ ہندو مسلمان کی بات کیوں کرتے ہیں ہم نے کہا اگر اسے دلماً میں نہیں دیا تو رامپور اور آج امرا کیسے جیت گئے چیز کو نہیں لیکن اگر بات آتی ہے کہ تو یہ نفرت کی بات آپ کے ساتھی ہے اچھا یہی چیز ہے آپ اگلے کو بولنے نہیں دے رہو آپ اسی طرح امراکات راجبر کو بھی نہیں بولنے دیتے ہو بولی اپادیا جی کو آپ کی بات دھارتا سکتے ہیں بھائی میں یہی کہوں گا بھارتی جنتہ پارٹی کے جو ساتھی ابھی کہہ رہتے میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پتہ ہیں وہ کیونکو مسلمان اوٹ نہیں دیتے آخر وہ ہندو مسلمان کیوں کرنا چاہتے ہیں ہندو مسلمان کی باتیں کیوں کرتے ہیں ہندو مسلمان کی باتیں کیوں نہیں کرتے ہیں سب کا بھکاس کی باتیں کیوں نہیں کرتے ہیں نہ تو ہم درم میں نے جاتی کا درم ہم تو کر رہے ہیں ہم کو مسلمانوں کا بھی بوٹ ملا ہے ہم کو ہندو کا بھی ہم کو عیسائیوں کا بھی ہم کو بودھوں کا بھی ہم کو جینوں کا بھی ہم کو سب کا ووٹ ملا ہے بھائی اس لیے ہم سب کا ساتھ اور سب کا دکاس کی بات کرتے ہیں کہا اللہ ساتھ سب کا دکاس کرتے ہیں کہار بات کرتے ہیں أپنی اور دکاس کی باتیں آتی ہیں تو کیول آپ کنانے لوگوں کی دکاس کی باتیں امھے وزان کی باتیں اگر حق میں ہی آپ ہم صماحन کی باتیں کرتے ہیں ہم capitalizeßہ حق میں بات کرتے ہیں تو ضرور کی ajoaraof اور پچاس لؤلہیں یہ بھی بولی ہے آپ لوگ ا tinhaراف سنید آپ کو اوٹ liderologies سب کا لیکن آپ کیول بات کرو گے اگڑوں کی پچھڑوں کی بات نہیں کرتے آپ جاتی کتھ باتیں نہیں کرتے کیا مندر میں کوئی ایسی پجاری ہوگا یہ آپ نہیں بتا سکتے لیکن آپ کیول اپنی بات کریں گے رام کی بات کریں گے لیکن اور اس کی آرہ کوئی بھی ٹوپک آجائے تو آپ لوگ الگ لے جاتے ہو اس کو ہندو مسلمان میں پریورتنگ کرنے کی کوشش کرتے ہو پہلے تو سوچنے کا بھیشے ہوگا اپاڑھیا جی بڑی طرح سا رہی ہے کیا بس طرح کی جو ہے جاتووادی باتے کر رہے ہیں آپ بھارتیا جنٹا پارٹی کی ایک یوجنا پاس بھارتیا جنٹا پارٹی کرتی ہے ہم کر رہے ہیں ہندو مسلمان کی باتیں بھارتیا جنٹا پارٹی کی ایک یوجنا باتا دیجئے جو مطلب آئی ہو جو ہندو یا مسلمان یا سیکھ یا عیسائی یا برہمڑ یا دلیت یا جو ہے چھتریے یا یادو اس طرح کے کوئی ایک یوجنا بتا دیجئے تو ہم ابھی ہم بتا رہے ہیں کہ آپ کی بات ہم سورپری مان لیں گے کیا اجوالہ جب آیا گیس بٹا تو اس میں کسی جاتی دھرم کو دیکھ کر دیا گیا یا جو ہے جو پردھان منتری آواز لوگوں کو دیا گیا تو اس میں کیا جاتی دھرم دیکھ کر دیا گیا سو بھاگیا کے انترگرد جو بھیجلیت گاؤں میں کنیکشن ہوئے کیا اس میں جاتی دھرم پوچھ کر کنیکشن دیا گیا کیا جو سڑکے بن رہی ہیں یا آئی سمان کارڈ جو بنے کیا وہ جاتی پوچھ کر دھرم دیکھ کر دیا گیا بلکل نہیں ہم انتودے کی بات کرتے ہیں ہم جو ہے جو انتیم پایدان پر ہیں اس کے بکاس کی بات کرتے ہیں اس کا کس پرکار سے اُدھے ہو گھم گریب اپی اتر پردیس کے مکہ منتری سارے ہسپٹل میں جا رہے ہیں اب دیکھ لیے نہ تو وہاں پہ اسٹیچر ہے نہ پہ پر گیس بند کر آئی ہے آپ کیا بات کر رہے ہیں آپ نے اپی اتر پردیس کے مکہ منتری برجیس پاٹھاک جی ہر ہسپٹل میں جاتے ہیں اور کہیں نہ کہیں سب سے زیادہ سمسیاں ہسپٹل میں آپ کے ایشمان کкрет دینے سے کیا فائدہ جب ہسپٹل میں بیوستہ نہیں ہے آپ بتائیے جواب دلیجے جواب دلس اتر پردیس کے مکہ منتری برجیس ماتھی میں ایک بثر لوگے کیا آپ کی سترا کی سرکار کا کالا چٹھا آج بائیس تک کہ وہ کھول رہے ہیں ٹھیک ہے جواب دلے سب سے بڑی بات لیا ہے اور آپ عجمان کارٹ کیا کہہ رہے تھے آپ اجلا یجنا کی اجلا میہ آپس اگس اگلتا آپ کے درسک اوب رہے ہیں اگر آپ نے گیس سینڈر کا پٹے مگر آج اتنی مہینگائی کر کے پسرہ اور بہدر چولے میں تقیف کردیا بہدرگے نے چولے میں تقیف کردیا بہدرگے سمجھے تکالی چو بے جی چو بے جی نیتین جی ان کے اسی ٹیپ ریکارڈر کی وجہ سے جنتا جو ایک ہی بات بار بار چنتا نہیں سنتی ہے اس کو علا غلا باتیں سننی ہوتی ہے اللہ جو ہے وہ گریبی کی بات کبھی اس کو بکاس کی بھی بات سننی ہے کبھی اس کو کسانوں کی بھی بات سننی ہے کسانوں کی بات آپ کریں گے کسانوں کی بات سننی ہے 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 اگلے کا سنو تو بھائی آپ جواب تو لے لیے ٹھیک ہے ہو گیا جواب دے رہے ہاں وہ دلو ہے جواب دے رہے 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 جواب آئیے دے جواب نتین جی آپ ٹیپ ریکارڈر کو جو چالو کر دیں اور رکھیں نا دیکھ لیجی یہ سب کے باری میں جو ہے یہ اپنے ایک سمائے باری میں انتجار کریے نا آپ جتنی کمیاں گنواہی ہیں لیکن دوسری کی باری میں اس طرح انہیں سے سکھتے ہیں یہ اپنے راستیر نیتا سے آئی سے سکھتے ہیں وہ بھی ایسی طرح انہوں نے پچپن لاکھ مائلاؤں سے پنچن دی جنتا کے مندر میں ہٹ اور بٹ کرتے ہیں تو یہ کیا سکھیں گے اچھا آپ کے طریقے بارے تو رکھئے آپ کے نیتا آپ کے بدھائیت اس لیل ڈانس کرتے ہیں ویڈیو پہ وہ بہت بڑی آپ کے لیے ہوگا ارے گوہ کانڈ یاد ہے کی نہیں اور آپ کے آج ہم کانڈ جی جو ہے چسما پہتے ہیں تم مہلاؤں کے انتر بستر کو جانتے ہیں آپ کے نیتا جی کہتے ہیں نڈکی سکتے ہو جانتے ہیں آپ کے آپ کے جو ہے ڈمپل یادو جی کو کہنا پڑتا ہے کہ تم لوگ اگل اس طرح کرو گے تو مجھے اکٹھا جی سے بہتانے پڑھوں گا پلیز ٹھیک ہے ایک دم دیکھا ہوگا پارٹی جرس تاپاتی کے ملکہ کرتا پلیز رجیہ صنی رجیہ صنی رجیہ صنی بھائے اس مدے پر بولو آپ کیا کر رہو آپ دیکھ لیجے نیتین کیا مطلب ہے یہ سب چیزیں کو یہی ہوتا چال چڑیت رو چہرہ جو دوسرے کے باری میں بھی جو اپنا پکش رکھ لیتے ہیں لیکن جیسے کوئی دوسرا پکش رکھتا ہے اسی طرح یہ سب حلہ بول کرتے ہیں اسی طرح پورے جب سرکار ان کی تھی تو پورے پردیس میں گنڈا راج چھایا ہوا تھا یہی پردیس کی رازدھانی میں ان کے گنڈے جو ہے پولیس کو بونٹ پر بیٹھا گھوماتے تھے کسی سی ایم او کو ایک ایک مہینہ یہ گنڈا تھا نام نہیں لوں گا کہ ایک ایک مہینہ جو ہے میرے پتار کیا تھا گھر میں قید کیا تھا سبوت کے ساتھ بتاؤں گا سبوت کے ساتھ بتاؤں گا ہو گیا ہو گیا ہو گیا بھائی ہو گیا آپ لوگوں کا آپ سبوت ہو آپ بتائیں کس نیتا نے بھارتے ہیں سماج وادی پارنی کے نیتا نے پولیس کو بیٹھالا اتر پردیس کی پولیس یہی آسیانہ تھانا تھا آپ بتائیں سارے ٹیبل پرسیں توڑ دیئے تھے کسی آسیانہ کھانے میں آپ کی سرکار میں ہمارے آٹھ پولیس کرمی صحیح ہو گئے آپ بھول گئے ان نوکان آپ بھول گئے آپ کیا بات کریں گے پولیس کی آپ بات کریں گے اتر پردیس کی سرکس مزفر نگر بھی آ گیا تھا اور ابھی مجھے کانکور بھی یاد ہے اور مجھے اتر پردیس کے سولہ جھیلے بھی یاد ہے اپنی بہت بیٹھی کی اجھاں بچانے کے لئے آپ تیارو آپ ابن پرداریوں کی پکچھ میں آپ لوگوں نے تھانے میں پون کی ااد ہے آپ کے پڑے نیتا نے اتر پردیس کے سولہ جھیلے بھی یاد ہے کس طرح سو اتر پردیس میں آپ نے نگتا ناچ کی کہا کیا ساتھ نوجوانی کی جات بتائیے منیش شکلا جی منیش کیا کہ رہتے ہیں میں کچھ نہیں کر رہا ہوں اور اس طرح اگر مان لیجے ماہول ہے تو انشتیت روح کے جانے ہیں بڑا ہی انشتے کا واتا ورن ہے اپنے یہاں کانٹیپٹ کسی کا بھی کلیر نہیں ہے سوائے ویروت کا ویروت کرنا ہے آروپ پرتیاروپ صرف آروپ پرتیاروپ بس 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 بلکل دو ٹوب بات یہی ہے کہ آروپ اور پرتیاروپ بس یہی چل رہا ہے جنتا کی کسی کی بھی بھاؤنائیں جنتا کا جڑی نہیں ہوئی ہیں اور جنتا کا کیا ہت ہے کیا اہت ہے یہ کوئی بھی سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے کم کم مانسک روپ سے کوئی بھی تیار نہیں ہے بلے ہی لوگ بھوگ رہے ہوں لیکن یہ ایک بڑی دکت کی بات ہے کہ جنتا اس پورے سینریو میں نہیں اور اس کے لیے جمعہ دار میں پوری طرح سے ویپکش کو ٹھہراؤں گا کہ ویپک جو ہے اس طرح سے اگر بحث کرے گا اس طرح کے مددے اٹھائے گا تو کبھی جنتا کے مددے سامنے نہیں آئے آپ کو جب تک جنتا سے جڑیں گے نہیں جنتا کی بات نہیں کریں گے جنتا کی بھاؤنا کو نہیں سمجھیں گے تب تک آپ کچھ بھی کہتے رہیے کوئی مطلب نہیں بنتا ہے اور بھاچپا اس معاملے میں ابھی بھی آگے ہے وہ جنتا کی بھاؤنا کو سمجھ رہیں گے آپ یہ سمجھ نہیں جی سبح جی دو میٹ گولنے کا موقع ملا اس کے بعد کافی ٹائم کے بعد آیا رضیشن شانتی نہیں ہو رہے ہیں دوسرا آپ سے ایک ہمبر ڈکویسٹ بھی ہے میری میرے جان ہے کہ سماج وارڈی پارٹی کے اگر یہی پروکتا رہے ہیں تو مجھے ملک گئے گا سماج وارڈی پارٹی کے پروکتا کے اندر سہین سلتا ہے نام کی کوئی چیز بھی نہیں ہے اور سماج وارڈی پارٹی کی جو دہینے استثیتی اور اس کے کارانڈ انہی جیسے لوگ ہیں جو سلنا بلکل نہیں چاہتے ہیں صرف ہر بات پہ کوئی بھی اگر پروکتا بولتا ہے یا کوئی بھی سممانی ویکتی بولتا ہے اس کے اندر کود پڑھنا ان کی بہت بڑی بیماری ہے اس بیماری کو جیسے دو جار بارہ سے سترہ کے بعد انکو اتر پردیش کی جنتہ نے جو نکال کے حساب پھیکا ہے یہ ابھی تک بہار ہے اور ان کی چکڑاٹ ہیں اور ان کا یہی رویہ رائے گا تو یہ آنے والے چائم بھی بھی اتر پردیش کی ستھا میں بہینے آنے والے اس بار تو بھی پکشی پاٹی بنا گیا پرموک اگلی بار یہ ان کا گاؤں گاڑا پورا گایا ہو جائے گا یہ بار بار جو بات کرتے ہیں میں ان کو اتر پردیش بھی لے کے جاؤں گا مجھے ابھی بھی آدھے ہیں مہنگاہی کی مددے کے اوپر آفی کی چینل پر آبی بیٹے دیبیت تھی اور شریمہ رجی حسن جی بیٹے دیبیت تب بھی ہندو مسلم لے کے آگئے اور آج یہ بات کر رہے ہیں مہنگاہی بے دیبیت کرنے کی مہنگاہی بے دیبیت کرنے کی مہنگاہی بے دیبیت کرنے کی آپ کو بردلا کر کے ساتھ کر کے آپ کو جب بھی موقع ملتا ہے رجیزن جی دیکھئے سموانی آدمی ہے آپ سے نیوازن ہے کیے یہ جب بھی ڈیویٹ کے اندر بیٹھیں اور جب بھی مددوں کی بات ہے جب مددوں پر کچھا کرے اور جو سامنے والا نیکٹی بول ہے تو اس کو بولنے دے اس کے بعد میں آپ جواب دیں تپر ڈیوٹر کر کے بلیش میں بولن آپ کو شوبہ نہیں بیتا ہے جانتے میں آپ کے پاڑے میں جانتا آپ چونہ ہونا بھی لڑے ہیں اس کے اندر بھائی سامنے والا نیکٹر کے اندر اور اس پرکارتا جو روڑی آسناتے ہیں آپ کو کتے ہی شوبہ نہیں لیتا ہے کیونکہ اس پینل کے اندر سبھی وارس سامنے لوگ ہیں نہیں نہیں پینل کے اندر سامنے والا نیکٹی باری آتی ہے میں نے ہی گئی نہیں کہا اسی بہتی آنوں کی تکتے نہیں ہے چیزیں بے ایک سپ کریے آپ سنتے نہیں ہے یہ جو ماری آرکتے ہیں وہ سنتے نہیں ہے پھر آپ آپ کو آبیکنا عملین لڑاوڈ اندر بھائی Studio کونکہ ہی گنا چھتے ہیں آپ کو خ STEPT کی جانتا ہے آپ کے گردبندر پرسل آف گردا ویعت درہ خیاب بھیدل گردبندر پرسل کنًا وہ کتے ہیں ا Elohim کی جان یا تو کیا کرلیتے ہیں آپ کا کمینڈر پر روڑی آب nos پر، آپ نے trotzdem دن Another System کا اوپر اپنے ہی مراتھوں کی دنیا آرے آس کمی نہیں کرتے ہیں رائنا صح کا کہا یاہزان ہزار تلیدی هاں کیا سکردک ملت illust کی آپ کی کوئی تو کیا کی روز نہیں ہے احترini پردیش کی جنطا پادل نہیں ہے احترini پردیش کی جنطا اسی حاصل ملت روز نہیں ہے اسی دبیٹ کے مادن کی سوگی تو آپ کا چاہئی دو اک اللہ علیہ ڈی دیو اب ہاں پوریش کی جنو جس کی جنطہ حاصل کرنا T tracks موسیقی 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 موسیقی